سے پندرہ روپے تک فی لیٹر کمی کی تیاری گیس ٹیریف کی مد میں 68 عرب روپے ریلیف دینے کی تیاری کر لی گئی مزید جانتے بیورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی بتائیے گا ریلیف پاکج تیار کیا جا رہا ہے جی بالکل ملک بھر کے عوام لیت اچھی خبر ہے کہ وزیراعظم کے ہدایت پر ایک گرینڈ ریلیف پاکج تیار کیا جا رہا ہے جو کہ حتمی مرلے میں داخل ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں ملک بھر کے عوام کو مجبوری طور کے اوپر ایک سو ساٹھ روپے سے زائد کا ایک ریلیف ملے گا اس لئے کے اندر جب اپنے وزیراعظم ہاؤس اور وزارت خزانہ وزارت طوانائی کے حکام سے بات کی انہوں نے اس بات کی تصدیق ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مہنگائی کے سامنے بند باننے کی تھان لی ہے اور وزارت خزانہ کے ذمہ دران افسران کی مخالفت کے باوجود اور آئی ایم ایف کیا جو پروگرام جاری ہے اس کے بھی ممکنہ نتائج کو بلائتاک رکھتے ہو پر ایم نیسٹر نے یہ گرینڈ ریلیف پاکج تیار کرنے کی ہدایت کی جس کے اندر آئندہ ہفتے اس کی حتمی منظوری ہوگی اور یکم ماس اس کے بضاقتہ امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہوگی اگر ہم بات کریں تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت قیمت میں ایک بڑا ریلیف دینے کی تیاری کر لی گئے جس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگتہ پندر روپے فی لیٹر پیٹرولی مصنوعات کے پر عوام کو ریلیف ملے گا زیراعظم عمران خان نے ایک آلہ سطح اجلاس کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر تک کمی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں وزارت طوانائی اور وزارت خزانہ اور ایک بی آر کے حکام نے قومی خزانے پر پڑھنے والے بوجھ سے اگاہ کیا اور اس کے کنسیکنسی سے اگاہ کیا جس کے نتیجے میں یہ تائس سے تیس روپے کی بجائے اب اس بات کا امکان ہے کہ پیٹرولی مصنوعات برخصوص پیٹرول اور ڈیزل آٹھ سا پندر پیسی لیٹر سستہ ہوگا جس کی تیاری حتمی مرلے میں داخل ہو چکی ہے اسی طرح ہم بات کریں